آخیر خلقی سیدنا محمد و آلہ صحبہ میں الحمدللہ و سلام علیہ عبادہ اللہی نصفہ حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کی تات بہت سمدو آرہ مقار حدیث پاک صحیح بخاری نے پڑھی تھی آج دے اعلان لیے بلکل مناسبہ اور ہر بندہ ایتے توجہ کر کے سوچے بہت اللہ دے پاک فرمیر میرے تردے واسطے کڈا وڈا انہام بیان کر رہا دو انگرہ جوڑی ہیں حضور نے خیال جلے دو انگرہ ہیں جوڑ کیا کیا کہ میں اور جڑا بیوہ عردی مدد واسطے دور دھوپ کرتا کہ بیوہ جدا خان فاؤت ہو چکا دو بچے مر گئے بچائی دا مکان بالکل ایسا بلکل تھلے جانے تو ہر وہ ڈرگ دا کئی جمعہ تو آ رہی ہے آج دا میرا حضا بادا سی پینٹو فکر نہ کر میرے جو واسطے میں کہا گوں گا حضور پاک نے فرمایا میں اور بیوہ دی مدد واسطے دور دھوپ کرنے والا کل مزاہدے پینٹو انگرہ جوڑ کیا کہ آئی دان جانت میرے نار ہوگا روزہ درجہ ہے جنہیں اللہ درستے جہاد کرنے والا کس آئے ملا یخطر ایسا آدم یا اللہ یخطر جنہا روزہ نہیں کھڑی کھڑتا والک آئے ملا یخطر ایسا تحجد گزار کے لئے جنہیں تین کم جہاد ہمیشہ تھا ہمیشہ روزہ تینہا فرمایا بیوہ دور دھوپ کرنے والا این ہوگا مرنا تینہا مجاہدے برابر تو انہی میری بات ہی تو آرہ دل حلاؤنی کافی ہے اللہ تعالیٰ کسے پہنے و بیوہ نہ کریں بہت مشکل مرالا عمر گزارنی اور جدو کہا جے عمر بھی ایسی ہوئے بے ہو اور سارا کوئی نہیں نا کمانٹ ہوگا کوئی تو اللہ تعالیٰ حمد اور توفیق دے زیادہ تو زیادہ بچے پھر کے دماغ کھڑیوں تو پہلے دھے سالوں سارے اور اس بی بی دے حوالے کریے کئی جمعہ تو بچاری آ رہی بلکل قریب یا میرے کو خواہ اللہ اس بیوہ دی مذہب فرمائے یقین جانو بیوہ تو وز کوئی لفظ نہیں دنیا جیسے بے سارا بچے رہے نہ بھام ذر روے اور مکان دی حالت ہوئے ہر بند آکھے یہ دے تھلیت پہن جانا نہیں چاہیتا پہنے کے لئے دیکھتا تو اچھا بھی انہوں کرنا پانی ساری بستی رہ جمع ہو جنا چھاتی بھی پانی میں اللہ تو انہوں توفیق کروے حمد دے گل کچھ بھی نہیں صرف حضور دے نا ایسنا ہوندہ مام کہ جاننا چاہیتا نبی پاک ورمائے میرنا ہوگے تو توفیق دے گل